ہلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوگی اور فینسی ہینڈ بلوگ میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں تو جن دوست نے ابھی تک ہمارا چینل فینسی ہینڈ بلوگ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ہماری اس فیملی کا ایسا بن جائیں تو دوستو آج کافی دنوں بعد آپ دوستوں کی فرمائش دیجئے اپنے نیچے والے سیٹ اپ پر جائیں جہاں پہ آپ نے براما رکھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے اس کی کوئی اپ ڈیٹ دی نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ ہم نے ماشاءاللہ سے اپنا براما کا جو ٹرائو سیٹ او دوستو یہاں پہ رکھا ہوئے ہیں اور اسی کریٹ میں دوستو تقریبا انہوں نے اٹھارہ کے قریب انڈے دے دی ہیں آج تک کی جو اپ ڈیٹ ہے مطلب اٹھارہ انڈے دے دی ہیں اور شاید کہ دوستو ہماری یہ براما کی فیملی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کڑک بھی ہونے پہ آئی ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت پیار ہے کیونکہ ہمارے جو نیو سبسکرائبر آ رہے ہیں دوستو وہ ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ ہمارے سیٹ اپ پہ ہم نے پشپا براما رکھا ہوئے ہیں یہ اس کی دو فیمل ہیں ماشاءاللہ سے دونوں ایک لائیں گے دونوں انڈے دے رہی ہیں تو دوستو ان کے بارے میں آپ دوستو سے مشورہ لینا تھا کہ آپ دوست مجھے ان کے بارے میں بیدی مشورہ یہ دیں کہ دوستو کیا ہم نیو کیج لے آئیں مطلب نیو کیج ہم لائیں گے تو اس میں ہم ان کو شفٹ کر لیں اوپر والے سیٹ اپ پہ ہی ہماری ساری مورگیاں تاکہ اوپر ہی شفٹ ہو جائیں تو دوستو آپ کو پتہ ہے اوپر سیٹ اپ پہ بیٹ اپ ہوگے سارے بریڈ ایک ہی جگہ کرنا چاہتا ہوں اوپر مطلب ہمارا ہینز جو ہیں جتنی ساری اوپر ہو جائیں دوستو یہ جو براما ہے ان کے یہ جو کہہ جائے دوستو یہاں پہ آپ دوست مجھے مشرد ہیں کیا ہم یہاں پہ پر جوری کلونی کھول لیں یا ایسٹریلینکی ایک نئو کلونی یا ہورو گو رومو یا کونسے بڑز یہاں پہ لفو بڑز ہم لائیں مطلب کونسی بریڈ کا ہم یہاں پہ اپنی کلونی بنائیں تو دوستو لازمی مجھے کمیٹس میں بتائیے گا ہم یہاں پہ کس کونسے بڑز کی کلونی کھولیں اپنے اپنے کمیٹس بتائیے گا تاکہ دوستوں میں جان سکوں جن کی زیادہ کمیٹس ہوں گے انشاءاللہ وہی بلی کو لونی یہاں پہ انقریب میں کھول دوں گا اور اوپر ایک بڑا پنجرہ لیں گے تاکہ ہم سب ہینس کو اوپر ہی اختلف کیجز میں رکھیں انشاءاللہ بڑا پنجرہ ایک میں نے دیکھا ہوئے تو بہت پیارا ہے جس لگ ماسکیری جو ماسکیری بھی بنے گا انشاءاللہ اس کا بہت جلد کام سارٹ کرو لیکن اس سے پہلے آپ کو بتے سردی آ رہی ہے بارشی میں تھوڑی پروبلم ہو رہی ہے تو دوستو ابھی یہ جگہ آپ دوستوں نے مشورہ لازمی دینے باقی ہمارے برامہ شاید کے وہ دیکھیں وہ فیمل چلے گی ہے اور ماشاءاللہ سے اس کے انڈے کا ٹائم ہو رہا ہے تو میرے پاس کھڑے کھڑے دوستو یہ فوراں اندر باگی ہے جب انڈا برگی کو آیا ہو تو دوستو یہ زہرہ بھی ہے کسی کو نہیں دیکھتے کہ پاس کوئی ہے وہ دیکھیں ہماری یہ والی فیمل انڈا پہلے دے گی پھر دوسرا آ کے اس کے انڈے کو دیکھ کے وہ دے گی کیونکہ یہ دونوں بہنے سکی بہنے ہیں اور آپس میں دوسرے کو دیکھ کے کڑک پی ہوتی ہیں اور انڈے بھی اسی طرح دیتی ہیں تو دوستو اب میں اوپر جاتا ہوں آج میرا یہ مور بن رہا ہے کہ ڈکلنگز کو تھوڑا سا نیچے لاؤں ازاد ہمارا پانی پہلے تو آپ کو یاد ہوگا ٹپ میں ہم نے لیا آج میں تھوڑا سا ان کو اوپن تھوڑے آئے ہمارے یہاں پہ پانی تھوڑی جگہ پہ جمع ہوئے تو وہاں پہ لاؤں کے ڈکلنگز کو دیکھتے ہیں چھوڑ کی کھلا چھوڑتوں تھوڑا دوپ میں بھاگے تو دوستو آہا تک لوگ کو دیکھتے رہی گا بڑا مزا آئے گا تو دوستو چھت پہ جا کے ڈکلنگز والا کیج اٹھا کر نیچے لاؤں تو دوستو میں نیچے آ چکا ہوں اور اپنے پیارے پیارے ننے منے جو ہمارا دوستو چھوٹو گینگ ہے اور اس کا جو سیکنڈ نام ہے دوستو وہ کالیا گینگ ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارے ڈکس اب تھوڑے تھوڑے آپ کو بڑے بھی ہوتے دکھائی دے رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے کتنے کیوٹ ہیں اور تقریبا یہ چھے کے قریب دوستو ہمارے ڈکلنگز ہیں میں اب ان کو تھوڑی تھوڑے آستہ آستہ باہر نکالوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا اور آج مجھے دوستو ان میں یہ بھی لگ رہے کہ میں آپ کو اتنا بھی مطلب نشاندہی کروا سکوں گا کہ اس میں میل کون سے ہے فی میل کون سے ہے تو دوستو اب میں اپنے ڈکس کو نکالتا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا کہ ان میں ہمارے پاس دوستو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پاس مجھے یہ والا میل لگ رہا ہے کیونکہ اس کی جو حرکات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل جو ہے ہمارے پاس یہ میل ہی لگ رہا ہے اور اس کو دوستو آج کیونکہ میں نے ان کو اب نیچرل پونڈ میں چھوڑنا ہے یہاں پہ اتنی سی ڈکس کے لیے دوستو ڈکلنگز کے لیے یہ ایک پونڈ کے مطلب پونڈ سے کم بھی نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہ خوش ہوں گے کہ نہیں تو یہ ہم پہلا بے بھی یہاں پہ چھوڑتا ہوں اور ڈر اس لیے رائے اور وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی یہاں پہ نہائے گا اور یہ باقی ڈکلنگز کو بلانے کے کوشش کر رہے کیونکہ کالیا گین کالیا جو ان کا لیڈل ہے وہ ابھی تک یہاں پہ نہیں آیا تو وہ دیکھیں ڈک بیٹھ کی ہے دوستو کیج کو پاس لاتا ہوں اور سارے ہی ڈکلنگز کو باہر کھلا چھوڑوں گا تاکہ آپ دوست بھی دیکھیں مجھے تو دوستو بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا ڈکتا بھی ہے اور اب تیرے گبی جی تو دوستو میں نے ایک ڈکلنگ نکالا ہے اور اب میں نے کالیا کو نکالتا ہوں کیونکہ کالیا نکالا تو سارے ڈکس خود ہی نکل آئیں گے اور ایک ایک کر کے سب کو نکالتا ہوں یہ خود پانی کی طرف آ رہیں گے دوستو اور یہ ہماری چھوٹی والی ڈک ہے وہ دیکھیں اور سارے بھاگیں گے خوش ہوں گے کھیلیں گے اور دیکھیں یہاں پہ اس کو چھوڑتا ہوں گا اور وہ دیکھیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھورتی کو دوستو چیک کریں اور یہ دیکھیں سارے اب ادھر خود ہی پانی کو دیکھ کے خود ہی آئیں گے یہ ہماری چھوٹی ڈک آگی ہے اور وہ پانی میں چلے گی اور براما کی فیمل بھی ان کے قریب قریب آ رہی ہے سب ڈکلنگز کو دوستو میں استا استا ہے اور وہ دیکھیں کتنے تیز بھاگ رہے ہیں اور خوش ہی کی انتہاد ہے دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے بہت خوش ہوں ہیں اور یہ دیکھیں شاپر مل گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا ایک نیچرل پون ہے تو دوستو وہ جو ہم نے بنایا تھا مطلب جو وہ کافی خطرناک تھا کیونکہ اس میں یہ مکمل ڈوبنے کا ڈار تھا ابھی یہ بچے ہیں تو ادھر دوستو ان کے لیے مطلب نیچرل ہے تاکہ یہ دیکھیں بجی جی اور جیسے آپ کو اسپونڈ نمائے یہ ریکھیں یہاں پہ پانی اکٹھا ہوگا اور جیدر ان کو مل بھلکا ہلکا ریت اور کیچن لگتا ہے یہ وہاں پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں اور یہ بھی بتائیے گا دوستو کہ کالیا گنگ آپ کو اس کی گروتھ لگ رہی ہے کہ یہ ہمارے سیٹ اپ پہ بڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں یہ اتنے ہی ہیں جتنے ہم نے لائے تھے تو کمیٹس میں لائے بھی بتائیے گا باقی براما کی بھی شفٹنگ دیکھیں یہ کری بار رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہے ہیں کہیں ہمارے یہ ڈک لنگز کو کاٹ ہی نہ لیں مطلب کہ ان کو بکائیں نہ لیکن وہ خود ان سے ڈر رہے ہیں اور ما شاء اللہ سے اب ڈکس پہلے یہاں پہ نہائیں گے ہمارے ڈک لنگز چھوٹو گنگ ہمارا کالیا گنگ پھر یہاں سے دوپ کی طرف یہ آہستہ آہستہ چلنے لگ جائیں یہ وہ دیکھیں اب بھی چھوٹے چھوٹے پر نکلیں اور ادھر ادھر پر کو مارنے لگ جائیں تو دوستو کیوں نہ ان کے ہم آپ چاہتے ہیں کہ دوستو ان کے جو فادر مدر حالانکہ وہ فادر مدر نہیں ہے لیکن ہم ان کو یہ شو کروائیں گے کہ فادر مدر ہیں تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا ہم دوستو ملکی اور وہ سارا جتنے بھی ہیں ٹوم اور جیری کو کسی دن ان کے ساتھ چھوڑ کر ان کا رییکشن چیک کریں کہ ہماری یہ ڈکلنگز کیا ہماری ٹوم اور جیری ایکسپٹ کریں گے کیا ہماری ڈکس یہ چھوٹے چھوٹے ڈکلنگز ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے تو لازمی دوستو کمنٹس میں بتائیے گا باقی ان کی خوشی تو دیکھیں اور ان کے آگے یہ پھینکتا ہوں شاید یہ دیکھیں مطلب وہ یہ خوشی خوش بہت زیادہ ہوں ہیں دوستو اور انہیں ڈیلی میرا یہ خیال ہے کہ اسی طرح گنگی میں چھوڑا جائے تو دوستو اب میں آپ کو آپ سے میں یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ اس میں میل کتنے فی میل کتنی ہیں تو یہ والی ایک دیکھیں یہ فی میل مجھے لگ رہی ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ والی فی میل لگ رہی ہے دو فی میل ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کیونکہ اس کا سائز بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے اور باقتی کتنے تیز ہے دوستو یہ سب سے تیز یہ والی باقتی ہے کالیا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ میل ہے کنفرم میل ہے کیونکہ اس کو میں تھوڑا سا پکروں گا بھی میرے قریب آ جائے باقی ہمارے بعد دو فی میل ہیں ایک یہ اور ایک یہ باقی مجھے سب پہ یہ شکار ہے کہ وہ سب میل ہیں مطلب کہ ہمارے پاس چار میل ہیں اور دو صرف دکس ہیں تو دوستو یہ کچھ اچھا سائن نہیں ہے مطلب کہ بڑے ہو کر ان کے پیر اگر میل فی میل برابر نہ ہوتا تو دوستو بڑی پروبلم ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں براما پشپا براما ان کے قریب قریب آ رہا ہے اور تھوڑا سا میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں کہ اس کو چیک کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ڈکلنگز کو ایکسیپٹ کرے گا مطلب ساتھی بنائے گا کہ آگے کرتا ہوں ہمارے ڈکلنگز یہاں کو دریں گے دوستو یا یہ ان سے زیادہ جائیں گے مجھے لگتا ہے ہمارا پشپا براما ان ہمارے چھوٹے چھوٹے ڈکلنگز سے ڈر رہے تو دوستو باقی ہم ان کی سب کی جگہ اوپر ہی بنانے والا ہوں چھات پہ انشاءاللہ ہمارا جو کیج بنے گا بڑا وہاں پہ ان سب کو شٹ کر دوں گا اور براما والے کیج میں انشاءاللہ جو آپ بولیں گے فنچیز لوبارڈ یا اسٹیڈین ہوگو رومو کوئی بھی کولونی آپ بولیں گے وہ ہی انشاءاللہ کھولے جا رہا ہوں تو لازمی اپنے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا تو دوستو مجھے پتا ہے آپ دوست بھی کمنٹس کر کے یہی بولیں گے کہ بھائی بڑی ڈکس کو ذرا ان کے ساتھ چھوڑے ریاکشن چیک کریں تو دوستو کیوں ہم نیکس ویلوگ میں کریں میرا بھی اپنا بھی دل کر رہا ہے کہ ابھی جاتا ہوں اپنے ڈوم جیری اور لکھی کو پکڑ کر نیچے لاتا ہوں اور یہاں پہ دوستو کیونکہ ہمارا وہ ہن پارک میں ہے اور یہاں پہ دوستو لے کے آتے ہیں سب ڈکس کو اور ان کے ساتھ چھوڑ کر ریاکشن بھی چیک کریں گے کہ ہمارے یہ ڈکلنگز ہماری بڑی ڈکس کے پیچھے جائیں گی کی نہیں جائیں گی تو دوستو ہمیں تینوں کو اٹھا کر یہاں پہ لاکر آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو آپ دیکھیں میں نے ہمارا ٹوم اور جیری کو دوستو بائر نکال دیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بچوں کی طرف ڈکلنگز کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری جیری دوستو ماشاءاللہ سے کتنی بڑی لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ انڈے دینے کے بلکل قریب ہے تھوڑا سا میں ان کو یہاں پہ کروں گا ریکشن بھی چیک کروں گا اور یہ ہماری ڈکس آگی دوستو ایک جگہ اور وہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ڈکلنگز ڈھر بھی رہے ہیں اور اب میں دوستو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آگے آگے ہماری ڈکس چلیں اور ساتھ ساتھ ان کے ڈکلنگز چلیں تو دوستو کیا ہے ایسا فوڑا تو دوستو میں نے جو ڈکلنگز ہیں ان کو پہلے پانی میں اپنے بڑی ڈکس دیکھ چھوڑا لیکن دوستو بہت زیادہ گبراہ رہے ہیں ہمارے ڈکلنگز اور بڑی ڈکس ان کو بھی دیکھ دوستو دور باگ رہی ہیں وہ دیکھیں ٹوم اور جیری کتنے دور کھڑے ہوئے ہیں پھر ان کو تھوڑا سا دوستو قریب لاتا ہوں لیکن ہمارے ڈکلنگز ڈرنے لگ جاتی یہ رہے ہیں لیکن ڈکلنگز کو حالانکہ ڈرنہ نہیں چاہیے کیونکہ انہی کی نسل ہے انہی کی یہ بڑے ہوکے ہمارے کالیا گینگ نے ہمارے چھوٹو گینگ نے دوستو نہیں بننا ہے تھوڑا سا آگی کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ ڈکس کیوں ڈکس ان سے ڈر رہی ہیں بڑی والی یا ہمارے چھوٹا چھوٹو گینگ ڈر رہی ہیں بلکل اینڈ پہ آئی ہوئی ہیں اور کونے سے باگنے کے لیے بہتاب ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں راستہ دیا جائے تو ہم یہاں سے باگ جائیں تو بہت زیادہ ڈر رہی ہیں ہماری ڈکس میں تو سمجھا تھا کہ ہماری ڈکس ان کو ایکسپٹ کریں گی قریب آئیں گی ان کے ساتھ پیار کریں گی لیکن دوستو پیار تو کیا یہ تو ان سے بڑا رہی ہیں شاید کالیا نے ان کو بہت زیادہ ڈر آ دیا یہ دیکھیں کالیا کو تھوڑا سا قریب کرتا ہوں تاکہ قریب جائے لیکن تو دیکھیں دوستو ہماری ڈکس ان کے قریب آنا چاہ رہی ہیں تھوڑا سا دور ہوتا ہوں یہاں سے شاید کہ اب ہماری ڈکس تھوڑا سا قریب آ جائیں تھوڑا سا دوستو ہم پیچھے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈکس ان کے قریب آئیں گی کہ نہیں وہ دیکھیں میل ماشاء اللہ سے تھوڑا سا اس نے حرکت کی ہے کہ ان کے قریب آنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے ڈکلنگز آگے سے میرے پیچھے آنے کو یہ دیکھیں جہاں پہ جا رہا ہوں دوستو وہاں پہ آ رہے ہیں دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے ڈکلنگز ہماری بڑی ڈکس جیسے ہو جائیں گے ایک دن اور میں نے برامہ کو دیکھ سو بند کر لیے اور آپ پہ دکھاتا چلی ہے برامہ نے ماشاءاللہ سے انڈا دے دی ہے ہماری بائٹ والی فیمل نے وہ دیکھیں وہ پیچھے انڈا پڑا ہوا آپ کو کریٹ میں نہیں آگے اور برامہ نے دوستو ڈکس کو دیکھ لیا اور ڈکس کا آگے سے شور دیکھیں وہ دیکھیں اور آپس میں ان کا رییکشن بھی تھوڑا سا ان کو آگے کرتا ہوں یہ ہے تو ہمارا پشکا برامہ درے گا اور یہاں پہ ان کی حرکتیں دیکھیں وہ دیکھیں فوراں باتتے جائیں گے فیمل بھی درگی ہیں برامہ کی کیلئے کیا چیزیں آگئیں تو دوستو وہ بلکل درگی ہیں تو دوستو آج کے لئے اتنے ہی امید کرتا ہوں ہمارا آج کا بلوگ آپ کو پسند آئے گا کیونکہ آج میں نے سوچا چھوٹو پینل کو بڑی ڈکس کا تھوڑا نظرہ کرا لیے اور آہرکار انہوں نے ڈکس کے ساتھ دیکھا لیکن ڈر بہت رہے ہیں تو دوستو نیکس فلور میں آپ کو انشاءاللہ گونڈیوز بھی شاید بھی لی جائے کیونکہ میں سارے بڑز کو ساری ہنگز کو کن کر لے کر جانے کا سوچ ہوں تو دوستو جہاں پہ کلونی کے بارے میں مشوار لازمی دیجئے گا اپنا بہت سا کیا رکھے گا ممتاب نیکس فلور میں اللہ حافظ